اسلام کونکھن سٹورننٹر ایسکراتی ویلکم بیک تیویل جی پریری دیز تو آجی لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ گیس پیپرز ریل بھی ہوتے یا نہیں ہوتے جتنے بھی گیس پیپرز آپ کو مل رہے ہیں چاہے وہ یوٹیوب سے مل رہے ہیں، چاہے فیس بک سے مل رہے ہیں جس بھی پلیٹ فارم سے آپ کو گیس پیپر مل رہے ہیں وہ ریل بھی ہے یا نہیں ہے آپ کو کون سے گیس پیپر کو فالو نہیں کرنا ہے آپ کے لئے کلاس 9 سے ہیں 10 سے ہیں 11 سے ہیں 12 سے ہیں آپ تمام سٹوڈنس جن کے بورڈ کی ا sampling ہیں ان کے لئے یہ لیکچر بہت زیادہ important ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ گیس پیپر کیا ہوتے ہیں کون سے گیس پیپرز Рیال ہیں کون سے گیس پیپر فیک ہیں کون سے پیپرز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور کون سے پیپرز ہیں جن کو آپ کو بالکل بھی فالو نہیں کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سٹورنٹس اس لیکچر کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس لیکچر کے انڈ پہ میں آپ کو ایک ایسی ایکسٹرا بونس ٹپ پروائیڈ کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کو کسی نے پروائیڈ نہیں کی ہوگی اور آپ کے ایسنلو ایکزامز میں آپ کی وہ بہت زیادہ مدد کرنے والی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس لیکچر کو دہان سے سن لینا ہے تھوڑے سے ٹائم کے بدلے آپ کو بہت سی انفرمنٹیو چیزیں ملنے لگی ہیں اور ایکسرا ٹپ بھی ملنے لگی ہے جس سے آپ کے پیپر بہت اچھے ہو جائیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی انفرمنٹیو ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹورنس اگر ہم نے یوٹیوب پر آجائے اور آ کر سرچ کریں گیس پیپر کسی بھی کلاس کے آپ سرچ کر لیں نائک کے بھی کر لیں ٹین کے بھی لیونت کے بھی ٹول کے بھی آپ کے پاس اتنے زیادہ آ جائیں گے یوٹیوب چینلز آ جائیں گے جو کہ آپ کو گیس پیپرز پروائیڈ کر رہے ہیں اسی طرح فیس بک پروائیڈ کر رہے ہیں صرف آپ کو لوگ پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں آپ خود بھی لے رہے ہیں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی ہر جگہ آپ بور رہے ہیں کہ آپ کو گیس پیپر چاہیے آپ کو انگلیش یا چاہیے کمپیوٹر کا آپ خود بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ کو گیس پیپر چاہیے اور یہ آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں یہاں پر میتھی دنیا یہ بھی آپ کو گیس پیپر پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے چارجز ہیں یہ بھی آپ سے چارجز لے رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں لڑنا ہو لیجی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو گیس پیپر تو ملیں گے لیکن آپ نے پہلے چارجز دینے ہیں اسی طرح 20 پیم سائنس ہیں وہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپر لیک ہو گیا یہ پیپر آئے گا انشاءاللہ فل گرنٹی دے رہے ہیں کہ یہ بھی یاد کر لیں یہی پیپر ہو گا ہر کوئی آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پیپر لیک ہو گیا سب کچھ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گیس پیپر منگوا لینے اور سارا کا سارا پیپر ایسا ہی ہو گا آپ کو یہ پوری کی پوری گرنٹی دی جاری ہے لیکن اگر ہم آتے ہیں گوگل پر اور سرچ کرتے ہیں گیس پیپر کیا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گیس پیپر وہ پیپر ہوتے ہیں جو یہ ایکسپیرینس ٹیچر بناتے ہیں ایکسپیرینس ٹیچر تمام پاسٹ پیپر کو کولیکٹ کرتے ہیں پرانے پیپر کو کولیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں کون کونسے کوسٹن بار بار آ رہے ہیں کونسے کوسٹن ریپیٹ ہو رہے ہیں ہے ابھی ہماری چانسز ہیں کہ آگے بھی یہی کوسٹنز آئیں آگے بھی پیپر میں یہی کوسٹن آئیں تو وہ اپنی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں اپنے چانسز یا تکوں کی بیس پر وہ ایک نیا گیس پیپر بنا دیتے ہیں اور گوگل آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان گیس پیپر کے اوپر ہنڈر پرسن ریلائے نہیں کرنا ہنڈر پرسن ڈیپینڈ نہیں کرنا اگر آپ ان پر فل ڈیپینڈ کریں گے تو آپ کی اقزام میں آپ کی پور پرفارمنس ہوگی آپ کو گوگل خود کہہ رہا ہے آپ نے ان گیس پیپر پر بلکل بھی یقین نہیں کرنا اور ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو یہ جتنے بھی گیس پیپر مل رہے ہیں وہ آپ کو 2024 پر مل رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے فیک ہیں میں ان کو فیک اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گیس پیپر پرانے پیپروں سے بنے ہوتے ہیں اور پرانے پیپر کیسے ہوتے تھے پرانے پیپر میں جتنے بھی کسٹن آتے تھے mostly وہ exercise کے end والے کسٹن ہوتے تھے لیکن آپ کا تو پیپر پیٹرن ہی چینج ہو گیا ہے آپ کی تو ابھی ایسیل لو ایقزامز ہوں گے ایسیل لو ایقزامز میں کیا ہوگا conceptual کسٹن آئیں گے کوئی بھی exercise کے end والے کسٹن سے کوئی بھی آپ کا پیپر بن کے نہیں آئے گا جب exercise کے end والے کسٹن سے آپ کا پیپر بن کے آئے گا نہیں تو past پیپرز کی کیا ضرورت ہے آپ کو past پیپرز والے کسٹن کی یا کسی گیس پیپر کی کیا ضرورت ہے جو کہ پرانے پیپروں سے بنا ہو آپ کا تو پیپر پیٹرنی چینچ ہوگیا آپ کے اصل لو پیپر ہوں گے کنسپچل پیپر ہوں گے وہ کنسپچل پیپر ہوں گے آپ یہ بک کے کسی بھی پارٹ سے آ سکتے ہیں وہ کوئی خاص بک بھی نہیں ہوگی صرف آپ کے چپٹرز یہ ہوں گے ٹاپک یہ ہوں گے آپ کا کنسپچل آئے گا آپ کا کنسپٹ سمجھیں گے 75% آپ کے اصل لو پیپرز ہوں گے 75% ان میں سلوز ہوگا نہیں ہے جو ریل ہے اور میں ان کو فیک اس لئے کہہ رہی ہوں دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ سب آپ سے چارجز لے رہے ہیں یہ سب آپ کو گیس پیپر دینے کے لیے چارجز لے رہے ہیں پہلے پیسے مانگ رہے ہیں اور جو ایک ٹیچر ہوتا ہے جو انفرومیٹی چیز اپنے سٹورنٹس کو دینا چاہتا ہے وہ کبھی بھی سٹورنٹس سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے وہ فری آف کاؤس ہر چیز اپنے سٹورنٹس کو پروائیڈ کرتا ہے تو کوئی بھی ٹیچر آپ کو کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور پھر آپ کو کچھ انفرومیٹیو چیز ملے گی تو یقین جانے وہ فیک ہے آج کا سٹورنٹس کو لوٹنے کا نیا طریقہ ہوتا ہے اسائیمنٹ ورکس ڈیفرنس جگہ پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسائیمنٹ ورک آپ کر لیں گے پہلے آپ کو ریجسٹریشن فی دینی پڑے گی فی دیں گے تو آپ کو ورک ملے گا آپ کام کریں گے ریفرنس بنائیں گے اپنے ساتھی بنائیں گے تو تب آپ کو پیمنٹ ملے گی اور ایسے وہ آپ کے ریجسٹریشن فی بھی کھا لیتے ہیں وہ آپ کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے تو نہ آپ نے کوئی اسائیمنٹ ورک کرنے ہے جس میں انویسٹمنٹ ہو اور نہ ہی آپ نے کوئی گیس پیپرز لینے ہیں جس کے لیے پہلے چارجز ہوں جس کے لیے آپ سے پہلے پیسے دیے جائیں اگر آپ گیس پیپرز لیتے ہیں صرف ایمپورٹنٹ کوسٹن دیکھنے کے لیے کہ کون کون سے ایمپورٹنٹ کوسٹن آ سکتے ہیں تو اس لیے آپ گیس پیپرز کو یوز کر سکتے ہیں اس لیے آپ گیس پیپرز پر ریلائے کر سکتے ہیں کہ کون سے ایمپورٹنٹ کوسٹن دیکھ رہے ہیں لیکن آپ فول ریلائے کر رہے ہیں کہ یہ گیس ہے پورا گیس ایسا ہی پیپر ہوگا تو یہ آپ کی بیوکوفی ہوگی کیونکہ آپ کا پیپر پیٹرن چینج ہو گیا ہے اور نیکس ٹپ سٹورنٹ جو کہ میں نے آپ کو پروائیٹ کی ہے جو کہ بونس ٹپ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے تمام سلو بیس موڈل پیپرز ایک ہی فائل میں آپ کو دیئے ہیں میں بھی ایک ٹیچر ہوں مجھے کچھ انفرمیٹیو چیز مل دیا تو میں فری آف کوسٹ اپنی سٹورنٹ کو دیتی ہوں کبھی بھی چارجز نہیں رکھتی تو یہ جتنے بھی موڈل پیپرز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نائیت کے لیے بھی ٹینت کے لیے بھی ٹیلیت کے لیے بھی ٹویلت کے لیے بھی یہ تمام موڈل پیپرز بناتے بناتے ایک پیپر بناتے بناتے نائیت کا سمجھے بناتے بناتے میرے پانچ گھنٹی تو لگی نہیں ہوئے اپروکسیمیٹلی میرے فائی فورس لگی ہیں ایک پیپر کو بناتے ہوئے میری بھی ان پیپرز کو بناتے ہوئے بہت محنت لگی ہے لیکن میں نے کبھی بھی سٹورنٹ سے چارجز نہیں لیے ہیں آج تک مجھے اگر کچھ بھی انفرمیٹیو چیز ملی ہے تو میں نے فری آف کوسٹ اپنے سٹورنٹ کو دی ہے اور ویلیڈ چیزیں دی ہیں بلکل ریل چیزیں دی ہیں ویلیڈ چیزیں دی ہیں کبھی بھی سٹورنٹس کو فیک چیزیں نہیں دی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ میرے چینل پر آئیں گے اور سلو سرچ کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے پیپر کیسے ہوں گے پیپر کا پیٹرن کیسا ہوگا مارکنگ سکیم کیسی ہے آپ کس طرح سے کوئل کریں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے کس طرح کا آپ کا پیپر پیٹرن ہوگا کیا کیا چینجنگز آئیں ہیں بورڈ میں آپ کیسے آپ کے مارکنگز ہیں یہ جتے ہیں میرے مارکنگز inspections اٹھائیں گے آپ کے بورڈ سے اٹھائیں آپ کے بارڈ سے اٹھائیں آپ کو کسی اور بورڈ کے بھی پیپرز چاہئیں آپ کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کو اس بورڈ کے چاہئے میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گی چاہئے میں جائے خوری ایسٹورنٹس گیس پیپر کی طرف نہ چاہئیں کوئی بھی گیسپپری única بھی مدد نہیں کر سکتا ہے اگر آپ میند کریں گے تو آپ کا کام ہوگا میند کریں گے تو آپ کے کونسیپچل کوسٹن آپ سے حل ہوں گے آپ کے سلو پیپر آپ سے اچھی طرح سوالڈ ہوں گے میند سے ٹھیک ہے آپ نے رٹہ نہیں لگانا ہے آپ نے سمجھنا ہے تو یہ تمام سلو بیس موڈل پیپر ہیں جو کہ میں نے ویب سیٹ سے اٹھائیں اگر یہ آپ کو خود آپ کے بورڈ نہیں دیئے ہیں آپ کے بورڈ نے خود پروائیڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل تو ہے اس میں کوئی خاص بات ہے تو آپ کے بورڈ نے آپ کو پروائیڈ کی ہیں تو آپ نے یہ لازمی دیکھنے ہے ایک کلک سے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لازمی لازمی آپ نے کلک کر کے دیکھنے ہیں میں آپ کو یہ 9 کی بھی 10 کی بھی 11 کی بھی 12 کی بھی تمام موڈل پیپر آپ کو میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی کمر میں بھی شیئر کر دوں گی آپ نے صرف ایک کلک کرنا ہے اور یہ گوگل کروم پر اوپن ہو جائے گا جیسے ہی اوپن ہو جائے گا وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اور یقین جانا یہ آپ کی بہت ہی زیادہ ہیلپ کرنے والے ہیں آپ کے پیپرز میں آپ کی یہ بہت مدد کرنے والا ہے آپ کے بورڈ نے خود کہا ہے کہ آپ اس طرح سے question کریں گے اس طرح سے salt کریں گے یہ simple paper ہیں اس طرح سے اگر آپ paper کو حل کرنے گے تو آپ کے full marks ہوں گے آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنے اور اپنی تیاری کرنی ہے کہ آپ کو بورڈ خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ paper دیکھنے ہیں یہ questions دیکھنے ہیں کہ اس طرح کے questions آ سکتے ہیں تو آپ نے ان کو لازمی دیکھنا ہے آپ اگر download کرنا چاہتے ہیں تو download کر لیں اگر آپ print کروانا چاہتے ہیں تو print کروا دیں جس طرح آپ کے لئے easy ہوتا ہے آپ نے ان کو لازمی دیکھنا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ان میں marking hint پر یا آپ اس طرح سے paper کو salt کرنے گے تو آپ کو اس طرح سے marks ملیں گے سارے کے سارے salt ہیں آپ کو بہت ثانی ہوگی جو paper آپ یاد کر رہے ہوں گے ساتھ میں اس کو بھی کھول کے دیکھیں کہ اس طرح کے آپ کے conceptual questions آئیں گے جتنی tension ہے کیسے لوگی paper کس طرح سے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی tensions ختم ہو جائیں گی صرف آپ نے ایک click سے download کرنا ہے یہ arrow آپ کو دیکھ رہا ہوگا google chrome پر جیسے یہ open ہوگا اس arrow سے آپ نے download کر دینا ہے آپ کے پاس PDF کی کوئی app ہے یا MS Word کی کوئی app ہے کوئی بھی app ہے جس میں PDF open ہو سکتے تو یہ اس میں open ہو جائے گا simply اور آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر میں کچھ تو informative ملا ہوگا اگر کچھ تو informative آپ کو اس لیکچر کے اندر ملا ہے تو چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا